اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریٹ ہیلپ میں ہوں آپ کی میزبان زرداش احمد اور میرے ساتھ ہیں فیصل اکرم ناظرین آج میں جس پہلو پر بہت زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں صحت کی جس پہلو پر بہت زیادہ کمنٹس کرنا چاہتی ہوں اس پر تفصیلی بات کرنا چاہتی ہوں وہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں صرف لاہور میں نہیں صرف یورپ میں نہیں بلکہ یہ ایک ورڈ وائل پروبلم ہے فیصل یہ ایک ورڈ وائل پروبلم ہے جس کی پروبلم ہر جگہ ہے اور وہ جو ایشو ہے وہ ہے ڈپریشن جی زیادہ بلکل ہمارے کچھ معاشرتی ناہمواری کے باعث ہر دوسرا شکل ڈپریشن کا شباب ہے بلکل ایسے یہ کہ ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ذہنی مریض بن رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا ہے کہ سائیکی ایٹرس کے پاس بہت کم لوگ جایا کرتے تھے بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو کسی سائیکی ایٹرس کے پاس جاتے تھے یا کسی دماغ کے ڈکٹر کے پاس جاتے تھے کوشش کرتے تھے وہ گھر میں ہی اپنا علاج کر لی ہو اتنا زیادہ پرابلم تھا ہی نہیں کہ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس یا ہسپیٹل کے پاس جانا پڑے اسائلم کے اندر لوگ بہت زیادہ کم تھے لیکن اب بھی بدقسمتی سے دنیا میں پاگل ہانوں کی بھی تعداد زیادہ ہو رہی ہے سائیکی ایٹرس کے پاس پیشنٹ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے ہسپیٹل میں ذہنی مریض جو ہیں ان کی تعداد میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ڈپریشن کا شکار صرف ایجیٹ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ سکول میں بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خود والدین بلکہ سابزہ بھی بچوں کو ڈپریشن میں اکیل رہے ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اب پانچ سال کا بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اٹھارہ سال کی جو جوان لڑکی ہے جو خوبصورت ہے ینگ ہے اٹریکٹیو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو رہی ہے اس کے اندر کپلیکسز جو ہیں لڑکے ہیں جو اپنے سکول میں یا کالیج میں جا رہے ہیں اٹھارہ انیس سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی عمر جب ہم بالک بھی نہیں ہیں لڑکے بلکل ینگ ہیں اور وہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار اس لیے ہوتے ہیں اگر ایک بچی ہے وہ سکول جاتی ہے اپنے فن فیر میں جاتی ہے یا کوئی بھی اپنے سکول ایکٹیوٹی میں پارٹی سپیٹ کرتی ہے تو وہ دوسری لڑکیوں کو جب اپنے سے بہتر دیکھتی ہے تو اس کے اندر کمپلیکس جنب لیتا ہے انفیریارٹی کمپلیکس احساسے کمتری جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں فلانے کا بچہ آپ سے کتنا آگئے ہیں وہ سٹیڈی میں کتنا آگئے ہیں وہ دیکھیں فلانے کا انکل کا بیٹا آج انجینئر بن گیا ہے آپ کہاں پہ ہو اسی وجہات کی بنا پر بچہ دپریشن کا شدید شکار ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں ہمارے جو ساتھ ازاں ہیں وہ ہماری دپریشن کو انکریز کرتے ہیں پاکستان میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ بگ سیٹیز میں ہیں جیسے لاہور، کراچی، گجراوالا، سیالکورٹ جہاں پر دپریشن کے مریضوں میں روز بھروز اضافہ ہو رہا ہے سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ وہ کون سی وجہات ہیں جن کی وجہ سے دپریشن ہوتا ہے بہت ساری وجہات ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم لوگ بیزار رہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں دل نہیں لگاتے اپنی ایکٹیوٹیز میں انڈرج نہیں ہوتے بچہ جو وہ اپنی سکول کی ایکٹیوٹیز میں انڈرج نہیں ہوتا خواتین اپنے گھروں میں انڈرج نہیں ہوتی وہ اپنے گھروں سے بیزار ہیں وہ ایک انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے احساس کمتری کا شکار ہے بلکل ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جو گھرے لو افراد ہیں ان کو بھی اس معاملے میں انوالف کرنا ہوگا کہ وہ ڈپریشن کی بجائے اپنے آپ کو دیگر ایکٹیوٹیز میں مصروف رکھیں تاکہ وہ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے ڈپریشن ختم ہوگی اور ایک دوسرے کا جو بہامی روابط ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ اور زیادہ سے ٹرانگ ہوں گے اس کے علاوہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی بیمار لگتے ہیں وہ زندگی میں تھکے تھکے ہوتے ہیں افسورتہ دکھتے ہیں بے اعتمادی ان میں ہوتی ہے ان کا سوچ ہوتی ہے کہ ہم خود کشی کر لیں اپنے آپ کو ختم کر لیں ہر وقت اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں سوسائیٹی کا سامنا نہیں کرتے باہر نہیں نکلتے اپنی کریکلر ایکٹیوٹیز میں پارٹی سپیر بو سٹوڈنٹس نہیں کرتے جو ڈپریشن کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک بیسک وجہ ہماری سوشل میڈیا بھی ہے بلکل سوشل میڈیا میں ایک بہت زیادہ ایک کمپیٹیشن آگیا ہے کمپیٹیشن احساس پیدا کرتا ہے بچوں میں کمپلیکس پیدا ہو رہا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے جس کی وجہ سے خود کشی کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایک لیمیٹڈ حد تک اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ اپنوں کو ٹائم دیں ان کے ساتھ ڈسکرس کریں ان کے ساتھ بات کریں ان سے گفتگو کریں وہ کوئی بھی اگر پریشانی ہے کوئی کسی قسم کے ہمیں احساسی کمپیٹی کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کا بہتر حل یہ ہی ہے کہ ہم آپس مشاورت کریں کہ ہمیں یہ مسئلہ درکار ہے تو میرے خاصل سے اسے ہم جو ہے معاشرتی ناہواری کو دور کر سکتے ہیں بلکل اپنے جتنے بھی پرابلمز ہیں میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہم اپنا دیپریشن کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر جو پرابلم ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کریں جب آپ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو دیپریشن ہے وہ کم ہوتا ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے اکثر جو سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ ہسے تو آپ کے جسم میں ایسا کیمیکل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کی ہیلف کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جب آپ ہیلدی ہوتے ہیں اگر آپ کا دماغ ہیلدی ہوتا ہے آپ ہیلدی باتیں سوچتے ہیں اور آپ ہیلدی ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ جب آپ بہت زیادہ ڈپریس ہوں تو کسی گرینڈری جگہ پر جہاں سرسبزی ہو ہریالی ہو وہاں پر واگ کے لیے نکل جائیں اور میں نے خیال سے اس میں ہم اس بات کو شامل کرنا میرے خیال سے میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فیزیکلی ایکٹیوٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ایکسرسائز کریں سب سے پہلے ہمیں توہر مسلمان ہمیں تو نماز کا پابندی کا خیال رکھنا چاہیے اس سے ہمارا ایک تو فیزیکلی ایکٹیو ہمارا جسم وہ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور ہمیں میرے خلالے صبح کی سہر بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے یہ تو میرا خود کا پیرسنل ایکسپیرینس ہے میں خود دیلی مارننگ واپ میں جاتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یعنی ابھی رمضان ہے تو پھر بھی میں نے اپنی اس جو ایروٹین اس کو نہیں بدلا میں ڈیلی مارننگ واپ کے لیے جاتی ہوں اپنی مدر کے ساتھ ایک گھنٹے کے لیے اور میرا ذہن بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے اور رات بھائی کے جو فریسٹریشن ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے ساری پریشانی ہے سابی تناؤ انگزائیٹی یہ ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ سرسپ اور کھلی علاقوں میں واپ کرنے کے لیے نکل جائیں اور زیادہ لاہور میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پاکستان میں لاہور میں اور کراچی میں امریکہ میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ ڈیپریشن کا شکار نیو یارک میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں پر ٹرونٹو میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ڈیپریشن کا شکار ہیں بلکل ایسے یہ اور چائنا میں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں یہاں پر کہ چائنا میں بیجنگ میں بہت زیادہ لوگ ڈیپریشن کا شکار ہیں اور ڈیلی چائنا میں اتنی زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں کہ بدقسمتی سے وہاں پر یہ جوب بہت آسانی سے مل جاتی ہے کہ آپ نے دریاؤں سے ندیوں سے نہروں سے لاشیں نکال لی ہیں وہاں پر سوسائیڈ جو ریٹ ہے وہ اتنے انکریز ہو چکا ہے چائنا جو کہ اتنا ڈیویلپڈ کنٹری ہے وہاں پر لوگ ڈیپریشن کا اتنا زیادہ شکار ہے تو ہم نے خود اپنے ڈیپریشن ختم کرنا ہے اس لئے اس کے لئے ہمیں خود ہی اپنے آپ کو ٹرٹولنا ہوگا کہ ہم ایسی کیا ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں جسے ہم خود بھی ڈیپریشن سے دور ہیں اور دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے دور رہنے کی تلقین کریں زیادہ سے زیادہ جوسیز کا استعمال کریں میٹھے جو پرند ہوتے ہیں وہ جوسیز جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نکلواتے ہیں وہ کوئی برینڈڈ جوس نہیں کیونکہ اکثر دیکھنے میں جانتا ہے لوگ جو اس میں فلیورز ڈال کے جو ہے وہ جوس نہیں ہوتے وہ رنگ دار پانی ہوتا ہے وہ رنگ والا پانی ہوتا ہے جو کہ بہت انہیلتی ہوتا ہے وہ پینے سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور اس سے بہت سارے بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں جن کا ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے ہمیں سبزیوں کا بھی ہمیں اپنی زندگی کچھ سبزیوں کا استعمال ہمارے خوراک میں زیادہ بڑھانا ہوگا ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ میجورٹی فیملی جو ہے جو احسلات کو آوائیڈ کرتے ہیں بالکل اور سیلیڈ سے موڈ بڑا خوشکوار رہتا ہے رشین سیلیڈو ایٹیلین سیلیڈ ہے یا آپ کوکمبر وغیرہ کھا رہے ہیں کوئی بھی سیلیڈ افتاری میں اگر آپ استعمال کریں اس سے آپ کا موڈ بہت زیادہ فریش رہتا ہے اور سیلیڈ کھانے سے جتنے فائدے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں پورا کھانا کھانے سب نے آپ کو فائدے نہیں ہوتی اور ڈیلی اگر آپ جوزیز کریں فریش جوز اس سے ہمارے ڈیپریشن لیول ڈیگریز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بنانا میں بہت زیادہ سکین بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بنانا کھانے سے ڈیلی سی چھے بنانا کھان لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسے ہرمونز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے ایمیون سسٹم تو سٹرانگ ہوتا ہے یہ ساتھ میں آپ کے اندر ایسے ہرمونز پیدا ہونے چاہتے ہیں جس سے آپ ہیپی رہتے ہیں اور خود کو بہت خریش فیل کر دیں اس کے علاوہ جیسے ابھی ایمیون سسٹم کے آپ نے بات کی تو ساتھ میں کرونا میرے مائن میں چلنے لگا جس کے میں یہ بتانے تھا یہ تو اس کا ٹرینڈنگ پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے کرونا نے تو ہر تقویباً بندے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیپریشن ہو گیا گھروں میں لوگ ڈان لوگوں کے ذہنوں میں خوف ساتھاری ہو ہو اس کی وجہ سے افسوس کی بات ہمیں مجھے اس سوالے سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے معاشرے کے طبقات لوگ ایسے ہیں جو اس کو بلکل لائٹ لے رہے ہیں بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلکل کہ یہ کرونا ویرس ہے کیا پاکستان میں ابھی میں آ رہی تھی جب میں سٹوڈیو آ رہی تھی تو رجتے میں صرف دس یا پندرہ لوگ انہیں ماسک ویئر کیا ہوا تھا باقی لوگ ماسک بغیر پھیر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کے ساتھ ساتھ کرونا بھی باندھی ہے اور وہ ازادی سے بہت گھوم پھر رہے ہیں انہیں بلکل نہیں احساس لیکن کرونا کے بات بھی ساتھ چلتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وائٹیمن سی اگر آپ استعمال کریں تو اسے کرونا جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اسے امیونٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے وائٹیمن سی آپ کو کہاں کہاں سے ملتا ہے کھٹے فروٹ جتنے بھی کھٹے فروٹ ہوتے ہیں جیسے مالٹے ہیں لیمو ہیں ان سے آپ کو وائٹیمن سی ملتا ہے یہ جو فروٹ ہے ان سے وائٹیمن سی لیں ٹیبلٹس کا جو وائٹیمن سی ہوتا ہے وہ اتنا ہیلڈی نہیں ہوتا جتنا فروٹ کا جتنا نیچرل ہوتا ہے تو کرونا میں یہ اس چیز سے تو ہوتا ہے یہ کور اور ساتھ میں ڈپریشن کو ڈیکریز کرنے کے لیے یہ فروٹ بہت زیادہ ہیلڈی ہے جوسیس بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ واک کریں سباک آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہے ایک مسکر آدھا گھنٹہ تیس منٹ اپنے آپ کو دیں صبح جو آپ فریش ائر میں جا کے وائٹ کریں اور کوشل کریں اگر لائٹ سے آپ جوگنگ کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی کریں یہ سہت کے لئے بہت افیکٹیو ہے اور بڑا اسے سہت پر اچھے سرات پڑتے ہیں اور آپ کے سپیشلی آپ کے جو ڈپریشن کا جو شکار ہیں ان کو تو لازمی سباک کرنی چاہئیے اس کے علاوہ ڈائیری لکھیں ڈائیری لکھنے سے ڈپریشن بہت زیادہ کام ہوتا ہے لیکن یہ ڈائیری والا سسٹم تو آج کل کے زمانے میں بہت سے ختم ہوگیا ہے سوشل میڈیا نے ٹک ٹوک نے یوٹیوب نے یہ سارے سسٹم ختم کر دیا ہیں لوگ مجیورٹی سوشل ایڈکشن لوگوں میں پیدا ہوگی ہے کہ لوگ جیسے کہ سائکو ہو جاتے ہیں موبائل میں لگے تو دو دو گھنٹے موبائل میں ہی لگے کمپیوٹر پہ کوئی بیٹھا ہے لیپٹو پہ بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹوپک ایسا سرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ اور پوزیٹیوٹی کی طرف کام جا رہے ہوتے ہیں جو موبائل ہے اس نے ہمارے اندر بہت زیادہ حیج ہے اور بہت سنت سی کیفیت پیدا کر دی ہے ہمارے اندر والگیریٹی زیادہ آگئی ہے کمپیٹیشن زیادہ آگئی ہے لوگ جو ہے وہ زیادہ زیادہ بچوں میں سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ دیپریشن کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ نیم گرم پانی سے ہاتھ مودھ ہونے سے بھی دیپریشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے ڈائری لکھنے سے سارا جو اگریشن ہے وہ ڈائری پہ نکل آتا ہے تو اس سے بھی آپ کا جو ڈیپریشن ہے ڈیکریز ہو جاتا ہے اور اس سے آپ بڑے آرام سے ختم کر سکتے ہیں دیپریشن کا خاتمہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے تب بھی ہو جاتا ہے جب اپنے پرابلمز آپ اپنے والویشر کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کمیونکیشن لیول سے ٹرانگ کریں کمیونکیشن ان لوگوں کے سامنے ساتھ کریں موبائل پہ نہیں کریں بلکہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں بلکہ آپ کے گھر والے سپیشل یہ جو آپ کی فیملی ہے سب سے زیادہ ٹائم ان کو دیں ہم بجائے سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں اور خود بہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین یہی حال ہے کہ ہم اب سب سے ملجل کر رہے ہیں ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں اور اپنے اندر ایک جو مقابل ہے ایک جو کمپیٹیشن ہے جو خواتین ہیں ان میں زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے اس لیے کہ وہ سپیشلی جب ابھی عید آئی ہے وہ بہت کونشیس ہوتی ہے بہت کونشیس ہیں کہ میں نے اس نے داس ہزار کا سوٹ لیا میں نے ہم پندرہ ہزار کا لینا ہے اس کی جو میک اپ ہے اس نے بیس ہزار کا میک اپ خریدا تو میں نے اب پچیس ہزار کا لینا ہی ہے ورنہ میں نے سونا نہیں ہے رات کو اور اس سے زیادہ اس چیزوں سے زیادہ ڈپریشن کا شکار مرد حضرات ہوتے ہیں جو ہزبینڈ ہیں شہر ہیں وہ تو زیادہ میں کہتا ہوں بیویاں جو ہیں مرد کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں تو یہ بیویوں کو میرے خواہ سے سوچنا پڑے گا سپیشلی اس معاملے پر نہیں آپ اتنا بیویوں کے خلاف نہ کریں وہ جو مرد ہوتے ہیں وہ بیویوں کی اتنا زیادہ منٹلی ٹورچر دیتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں نہیں نہیں یہ آپ میرے خواہل زرطاج آپ گلت کہہ رہی ڈپریشن زیادہ میرے خواہ سے مرد رہتے ہیں کیونکہ وہ باہر کی نا ہماریوں کو زیادہ فیز کرتا ہے یہ بھی بالکل صحیح کہتے ہیں جو بندہ باہر رہتے ہیں وہ سکمسٹانسز کو زیادہ فیز کرتا ہے تو وہ زیادہ ڈپریس ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ گھر آئے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کھا جائیں جو گریلیو خواتین ہیں ان کو بچوں کا پریشر ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا اس کے علاوہ مرد کی کافی ذمہ داری عورت فیز کر رہی ہوتی ہے اور عورت کو یہ بات جھٹھا نہیں سکتے کہ عورت دپریشن کا شکار نہیں ہوتی وہ بھی ہوتی ہے دونوں کو ساتھ مل کر چلنا ہے اور دپریشن کو ہم نے خود ہی ڈیکریز کرنا ہے ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کی طرح ہی رہنا ہے اور ہم نے اپنے دپریشن پر خود ہی اوورکم کرنا ہے جیسے میں آپ کو سارے ٹپس بھی بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے دپریشن کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمیونکیشن کریں واق کریں زیادہ سے زیادہ خود کو ہر وقت مینٹین رکھیں یہ مت سوچیں کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے کسی فنکشن پہ جانا ہے تو ہم نے خود کو مینٹین کرنا اپنے گھر میں بھی گھر والوں کے لیے بھی خود کو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں خود خوش رہیں خوشی کی باتیں کریں ایسی باتیں مت کریں جو کہ منفی ہوں منفی لوگوں کے پاس مت بیٹھیں منفی ویڈیوز مت دیکھیں ایسی چیزیں مت دیکھیں جو نیگریو بسلات مرتب کریں اپنی سوچ کو سب سے پہلے براؤڈ کریں اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اور نماز پڑھیں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے دپریشن جو ہے بہت زیادہ ختم ہی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور فیصل اکرم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ